بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ضروری نہیں کہ آپ بزار سے مہنگے مہنگے پورٹ لے کے آئیں اور انہی میں پودا لگائیں اگر آپ کے پاس بیکار سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں جیسے یہ ہمارا پرانا کولر تھا یہ بیکار پڑا ہوا تھا اور اس کو ہم بزار میں کباریے کے پاس لے کے جاتے تو اس کولر کے ہمیں کوئی خاص پیسے نہیں ملنے والے تھے اگر ہم اسی سائز کا پورٹ بزار سے خریدیں تو کمزہ کم وہ دو سو سے لے کے دھائی سو تک وہ آپ کو ملے گا تو ہم نے یہ پونی ٹیل پام کے جو ٹری ہوتا ہے اس کو اس میں ہم نے لگا دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی گروہ جو ہے بہت ہی اچھی چل رہی ہے پچھلے دنوں ہم نے اس پودے کو اکھاڑ کے باہر اوپر کیا تھا کیونکہ یہ جو اس کا بیس ہوتا ہے جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اس کو ہم نے مٹی سے باہر نکالا تھا جیسے جیسے آپ دوستو یہ بڑا ہوتا جائے گا یہ سارے ایریوں کو کور کر لے گا جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگے گا اس کی خوبصورتی اس پودے کی اس وجہ سے بھی دوستو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ اس پودے کا سایہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی ناریل کا پودا لگا ہو یہ دیکھیں بالکل اس کا سایہ جو ہے ناریل کے پودے کی طرح ہی نظر آتا ہے تو جب یہ بڑا ہو جاتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا اس کا جھکاؤ جیسے ناریل کا پودا ہوتا ہے ایک سائیڈ کو کر لیں تو آپ کو بالکل ایسا ہی لگے گا جیسے کسی سہل سمندر پہ ناریل کا پیڑ لگا ہو فرینڈز اس پودے کو دو ناموں سے یاد کیا جاتا ہے پہلا نام اس کا جو زیادہ پاپولر ہے اس کو پونی ٹیل پام کہا جاتا ہے پونی ٹیل پام اس پودے کا نام اس لیے پڑا اس کے پتوں کی شیب جیسے یہ بڑا ہوگا اس کا سائز پتے بڑے ہوتے جائیں گے تو یہ اس طرح نیچے کو جھکتے جائیں گے آپ ان کی پوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کو ہے تو جیسے یہ پتے بڑے ہوں گے تو یہ اس طرح اپنے پتوں کو ایسے کرتے جائیں گے اور ان کا سٹائل بالکل جیسے بچیاں پونی کرتی ہیں بالوں میں بالوں کی پونی بناتی ہیں تو اسی طرح ان کا سٹائل ہو جاتا ہے دوسرا اس کا نام ایلی فینٹ فوٹ اس لیے پڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودا جو ہے نا نیچے سے اس کی بیس کتنی چوڑی ہوتی ہے اور گول سی ہوتی ہے بالکل یہ ہاتھی کے پاؤں کی طرح نظر آتا ہے دوستو یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آپ اسے پانی دیں چاہے نہ دیں آپ اس کو پانی دینا بھول جائیں آپ اس پودے کو کسی اٹھا کے ایسی جگہ پہ رکھ دیں کارنر میں رکھ دیں تو آپ اس کو چھے چھے ماہ پانی نہ دیں تو یہ پودا سروائب کرتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی پانی دیا ہے اس پانی کو اس نے سارا جو اس پاؤں میں اپنے میں سٹور کر لیا ہے جیسے ہاتھی جو جیسے اپنا کیمل ہوتا ہے اونٹ ہوتا ہے وہ اپنی کوہان میں اپنا چربی سٹور کر لیتا ہے اسی طرح دوستو یہ جو پودا ہوتا ہے یہ اس جگہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو اس کو اتنی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اگر آپ دوستو اس کو بون سائی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کٹ کر دیں تو یہاں سے یہ شاخیں نکالنا شروع کر دے گا اپنی برانچیں نکالنا شروع کر دے گا جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی اور یہ اوپر والا پارٹ ہوگا اس کو آپ دوبارہ مٹی میں لگا دیں گے تو یہ دوبارہ اپنی گروت لے لگا ذرا بھی پودے کے اوپر سٹریس نہیں آتا بہت ایزی ٹو گرو ہے اور آسانی سے چلنے والا پودا ہے آپ اس پودے کو گرو کیجئے پونی ٹیل پام کا پودا جو ہوتا ہے یہ اپنے یہاں سے پودے نکالتا رہتا ہے آپ ان پودوں کو یہاں سے اکھاڑیں آپ نے کسی دوسرے پارٹ میں لگا سکتے ہو دوسرا یہ اپنا یہاں سے بھی نہ کبھی ایک بار ان کی برانچیں نکلتی ہیں یہاں پہ دو تین برانچیں تھیں میں نے دوستو ان کو رموب کر دیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس پودے کو ہم تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کو ہائٹ دینا چاہتے ہیں ایسا لگے کہ ہمارا پودا جیسے ناریل پڑا ہو ناریل کا پیڑ ہو تو ہم نے ان پودوں کو یہاں سے رموب کر دیا ان کی جو شاخیں نکلیں تھے بی بی پلانٹ نکلے تھے کیونکہ اگر ان پودوں کو ہم رموب نہیں کرتے تو اس پودے کی گروہ جو ہے نہ رک جاتی ہے ہم نے اس پودے کی ہائٹ لینی ہے تو ہائٹ لینے کے لیے ہم نے نیچے والے جو بی بی پلانٹ تھے ان سبی کو ہم نے رموب کر دیا تھا تو بہت دوستو آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور آپ تین چار پودے اس کے دونوں تین یا چار پودے آپ اس کے لگا لیں اور ایک ساتھ ہی رکھیں تو آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت یہ نظر آئیں گے اس کے پود پڑے ہوئے